بڑا سوال یہ بنا ہوا ہے کہ آسا رام گرفتار کب ہوں گے کیونکہ اندور پہت چکی ہے جوتپور پولیس آشرم کیلئے روانہ ہو گئی ہے لیکن اس بیچ پرم پج آسا رام کے بیٹے نارائنسائی ساملے آتے ہیں میڈیا کے کہتے ہیں کہ پتا کا دل بھی خراب ہو گیا ہے اور دماغ بھی یعنی بیمار ہو گیا ہے آسا رام اور یہی وجہ ہے کہ وہ جوتپور نہیں یہ کہیں کہا لیکن دل کی بھی خرابی اور دماغ کی بھی خرابی ایک ایسی بیماری ہے دل کی دارکن تیج ہے اور دماغ میں کوئی ایسی بیماری ہے سوال یہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دل کا بلڈ پیشر ہے دل کا بیپی ہائی ہو گیا ہے کیا کچھ کہا نارائنسائی نے پہلے وہ سنیا تیرہ سالوں سے لگ بھگ ٹرائیجیمینل نیوریل جیا نام کی جو دماغ کی بیماری ہوتی ہے باپو جی نے شاید اس لیے نہیں بتایا ہوگا کہ بھگت لوگوں کو دکھ ہو تکلیف ہو لگاتار وہ نہیں ہوتی جو نیورولوجسٹ ہیں انہیں پتا ہے اچانک دماغ میں رائٹ کی لیفٹ اچانک درد اٹھتا اور اگر چالو ستسنگ میں بھی اگر وہ درد اچتا ہے تو کچھ چھپ رہنا پڑتا ہے تو وقیل کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی سکیئے میڈیکل ریپورٹ پلیز دیکھئے ایک جھریت ہوتے ہیں جھریت بھی نہیں ہے پلیز میڈیکل ریپورٹ دیکھئے یہ راج نیتاؤں کی اور پولیس کی باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف ہیں پر جو میڈیکل ریپورٹ ہے وہ جھڑ رہی نہیں دا سکتی اور انہیں اپنے آپ کروائی ہے مجھری جی تو ایک ایسا ہے تو آجارام جی یہاں وہاں کیوں چھپ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں پیش کر رہی ہیں چھپ کہاں رہے ہیں جناب کہاں بھاگ رہے ہیں جناب بیٹے کہاں رہے تھے اور بہت جوڑ دے کر انہوں نے کہا کہ بلاتکار نہیں ہوا ہے بلاتکار نہیں ہوا ہے یہ انہوں نے جوڑ دے کر کہاں یہ ایسے بھی کہا گیا ہے اس میں جو ابھی ہے یون اتپیرن کا ماملہ ہے بلاتکار کی جو پریبھاشہ ہے وہ نہ ہوا ہو لیکن یون اتپیرن جس دھن سے ہوا ہے اس میں ان پر وہی دھارائیں لگتی ہیں وہی اپراد ہوتے ہیں تو اب یہ اگر کریں بلاتکار نہیں ہوا ٹیکنیکل سندر اس کا مطلب ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا ہوا ہے مان تو نہیں رہے جی وہ پورے ڈیفنسیو اس میں آ رہے ہیں اور ان کو قانونی طور سے سلاح لی ہوگی اسی کے حساب سے آج کا ٹوٹل آج کا جو بیان آپ پورا اگر دیکھیں تو لگتا ہے ویدی ویشیشن کو اور لے قانون میں سب سیکشن میں بلاتکار کہیں سب سیکشن میں یہ آنے لگا ہے جو چھیڑ چھار اتپیرن یا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ اس پر فوکس ہیں کہ بالاتکار نہیں ہوا ہے تو کیا اس کا کوئی مطلب ہے اس کا مطلب میں تو یہی نکالتا ہوں کہ انجانے میں انہوں نے اس ویکاروک نہیں کی اور جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے اور جو ہوا ہے اس کا سندر بھم میں پتہ ہے تو اگر سچمچ انہوں نے یہ کہا ہے تو میں نہیں پھر ایڈ آم کے 110% شورٹی کے ساتھ 110% لیکن انہوں نے یہی بلاتکار نہیں ہوا ہے کہ بلاتکار نہیں ہوا ہے بہت یہ بہت ہی انہوں نے خود اپنے پیر پر کنھاڑی ماری ہے میں تو یہی کہوں گا اور انہوں نے کیمرے پر کہا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک پھوٹا ماجہ آج جی بی جے پی کی نیتا پورا جی جی پہلے آپ اپنی بات پہلے تو یہ ہے کہ جو جانچ ہے اس میں میڈیکل جو پولیس نے جانچ جو ثابت کیا ہے یا یہ دوسکرم کی پوشٹی کی ہے اس کا مطلب اپراد تو ہوا ہے اب اپرادی کو پکڑنے میں اور کانون یہی کہتا ہے پیریتا جس کی اور اشارت کرے وہ اپرادی ہے اور پیریتا بتا رہی ہے تو پھر پکڑنے میں دیری کیوں کوئی بھی ناغرک کانون سے اوپر ہمارے دیش میں تو نہیں ہوتا ہے چاہے کسی بھی ورکے ہو تو اس کو پکڑنا چاہیے اس میں دیری کیوں ہو رہی ہے اور آسارام باپوزی کا جہاں تک سوال ہے اس کو ان کو پون ترک کانون سے سہیوگ دینا چاہیے ہماری پارٹی کا بھی یہی ماننا ہے بعد میں دیکھا جائے جاج میں جو بھی نکلے ہمیں سنکار ہیں لیکن جیسے بی جے پی کی رائے الگ الگ سمیں الگ الگ رہی بی جے پی کی طرف سے پہلا بیان امہ بھارتی کی طرف سے آیا کہ آسارام جی کو تنگ کیا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے اور انہوں نے کانگریس پر نشانہ سادھا اس کے بعد کچھ اور نیتاؤں کے پربادجہ کا بیان آیا کچھ اور نیتاؤں کے بیان آیا منارکشی لیکی جیسی جو بی جے پی کے تیز ترار فائر بران لیڈی ہے تین دن تک آسارام جی کے پرچ میں جھوز دی رہی اب جب نرین موڈی کی طرف سے راکچھاس جیسا ایک سارٹیفیکٹ دے دیا گیا اور اس کے ایک دو دن پہلے سے کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ نرین موڈی نے بی جے پی نیتاؤں کو کہا کہ آسارام کے پر زیادہ بچاؤں میں بیان مرد ہو تو ساید بی جے پی ڈیفنسیب ہو گئی نہیں دیکھیں جہاں تک آپ اومان جی کی بات کریں ان کا پہلے شروع میں ہی ان کا بیان آتا اور اومان بھارتی جی ایک بہت ہی دھارمی پرویتی کی مہیلہ ہے اور ایک نیتا بھی ایک دھارمی ویکتی ہوتا ہے ایک انسان ہوتا ہے تو جاہی رہے کہ سادو سنتوں کے پرتی اس کے آدھر کا بھاؤ ہوتا ہے تو پہلا ریاکشن اس کے پکچھ میں ہی نکلتا ہے یہ ایک کیا ریتگیت بیان ہے پہلا ریاکشن اس لڑکی کے پکچھ میں کیوں نہیں ہونا چاہیے جس لڑکی نے ایف آیا گھت کیا ہمارے بھارتی ایک مہیلہ ہیں ایک لڑکی نے ایف آیا کیا تو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تو بیس طریقہ ہے اور وہ سلو سے ہی سبھی جانتے ہیں پہلا ریتگیت بھارتی خود ہی ایک ساتھ ہے پہلا ریتگیت بھارتی پولیٹیسین کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ راجناہ سنگھ پر یہ الجام لگے آپ سے پوچھا جائے گا تو بیجے پی نتا کہیں گا ابھی میں نے سنا نہیں ہے پورا تت دیکھوں گا تب بولوں گا جبکہ تت گھر سے دیکھ کر ٹیلیویجن نکلے ہیں یہاں امہ بھارتی چوبیس گھنٹے بعد وہ بیان دیتی ہیں تو اس لڑکی پکش میں دینا چاہیے یا کہنا چاہیے ان کو ہو سکتا ہے ان کی گھٹنے کی جان میری بھوما جی سے بات گھٹنے کی پوری جانکاری نہیں رہی ہوگی لیکن ہماری پارٹی کا ایسا نہیں ماننا ہے اور نرین موڈی جی نے تو سپشٹ کر دیا ہے کہ ہم لوگ کانون کے نرین موڈی نے سپشٹ کیا ہے لیکن اس کے پہلے آٹھ دن سنسد میں وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی جب شرط یادہ بہت تلک ہو کر سنسد میں بھاشن دے رہے تھے کڑے کانون کے تحت ان کے خلاف کڑی کاروائی کی بات کر رہے تھے اور سسما سراز سے بار بار کر رہے تھے کہ آپ تو بولیے آپ تو بولیے آپ تو بولیے چھے بار سسما جی نہیں بولی اور وہ سسما جی جو لگاتار ریپ ایکیوج کو صرف فاسی دینے کی وقالت کرتی ہے تو یہاں بی جی پی چپ کیوں ہے بی جی پی کے نیتاؤں کی طرف سے خاص طور سے مہلہ برگیٹ کی طرف سے بھی کوئی مون چپی بھی چپی بھی تو تتس رہے گا سمیہ لکھے گا اس کا بھی اپراد تو یہ چپی بھی کچھ کہتی ہے میڈیا اپنے انسار اس کو توڑ مور رہی ہے ہم لوگ بلکل چپ نہیں ہیں اور ہم لوگ تو بلکل اب نریند مودی جی کا دیکھی کل بھی بیانہ ہے پرسو بھی بیانے ہیں ان کے پکچ میں آیا ہے وہ ہمارے شیشت اچھے یہ چند بتائیے کہ اگر یہ آسا رام جی کی جگہ کوئی دوسرا آد بھی ہوتا اور اس کو لگتا کہ اس سے آپ کا کوئی ووٹ بینک اور ہندو ہیت جو تتھا کتھت ہے وہ نہیں صد رہا ہے اور ان کا کانگریس سے کچھ کنیکشن ہے تو یہی رائے ہوتی کہ قانون اپنا کام کرے گا یا یہ رائے ہوتی کہ اس کو تدکال کے رفتار کیا جانا چاہیے دیکھیں اپرادی اپرادی ہوتا ہے چاہیے کسی بھی بر کا ہو کسی بھی جانتی کا ہو نرمال بابا کا کیس ہوا اچھاداری بابا کا کیس ہوا ہم تو بھی یہ مہان بابا کی بات کر رہے ہیں جن کا نام فرم پج آدھر نے آسا رام جی باپو جی کے ساتھ بات تو میرے میں پری پہلے آدھر کا بہت ہو کہ میں نے بھی ان کے ساتھ منچ شیئر کیا کئی کارکرموں میں گئے تو مجھے تو نہیں پالوں تھا کہ کبھی ایسا کانڈ بھی ایسا دیکھنے کو سامنے کو ملے گا تو اس کو جانچ تو پوری طرح سے ہونی چاہیے لیکن جانچ ہونی چاہیے لیکن گرفتاری پہلے ہونی چاہیے بلکہ تو پولیس کیوں نہیں کر رہی پولیس کس کی ہے راجستان پولیس کانگریس کی پولیس کیوں نہیں کر رہی ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ مدھ پردیس میں ہے جہاں آپ کی پارٹی کی سرکار ہے اور جہاں ان کا سیوہ ہو رہی ہے وہ آپ کی پارٹی ہے وہاں کائلاز ویجی بھر گیا ہے جو آپ کی پارٹی کے بڑے نیتہ ہیں انہوں نے کتنا جھاؤں جھاؤں کیا تھا چار دن تک ٹیلیویجن چینلوں پر دیکھاؤ گا آپ کی پارٹی کے نیتہ اور لوکل ایمیلے ان سے ملنے گئے پولیس سات گھنٹے تک دربادی مدھ پردیس پر آرست نہیں کر سکتی لیکن جس پر آتازستان پولیس کو کرنا ہے لیکن جس کے خلاف بلاتکار کا معاملہ جو مدھ پردیس پولیس سیوہ کرے گی مدھ پردیس کے نیتہ سیوہ کریں گے جو بھی اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں قانون کا ان کے ساتھ دینا چاہیے اور اگر بلکل اس نیات پر ایک منت ایک سوال اور جن لوگوں نے ان کے خلاف ریپ کا معاملہ درج ہونے کے بعد جن لوگوں نے خبر آ رہی ہے کہ شاہ جہاں پور میں بھوک ارتال پر بیٹھے ہیں پیڑیس کے پتا یہ خبر لگاتا رہا ہم دکھا رہے ہیں جان سے مارنے کی دھمکی پیڑیس کے پتا کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے خبر بھی آ رہے ہیں اس پر ہم نظر رکھیں گے جاہر ہے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آسا رام کے سمار تک جتنے وائلنٹ کل تھے میڈیا کو لے کر جتنے وائلنٹ تھے جوڈپور میں میڈیا کو لے کر میڈیا کے سامنے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم آپ سے بات کریں گے ایک بات پولٹیکل پارٹی کا جو رکھ ہے راجستان میں راہل جی سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ پہلے سے بھی بات کر رہے ہیں راجستان میں اشوک گہلوت کی سرکار ہیں جھوڈپور پولیس معاملہ درج کر کے دس دن سے لچر دھنگ سے کر رہے ہیں جھوڈپور پولیس چاہتی تو پہلے دن گرفتار کر لیتی اور کوٹ میں ان کو بیل ہوتا کوٹ میں ان کا بیان ہوتا بیل ہوتا جو بھی ہوتا جو جسٹس فقر الدین بھی مان رہے ہیں اور اس کے بعد سمبن تعمیل ہوئی سمبن تعمیل ہونے کا ناٹک اس کے بعد پھر گرفتاری نہیں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد مدھ پردیش میں بی جے پی کی سرکار تو لگتا ہے کہ اس سرکاریں کس وجہ سے آسارام کے سامنے نقمت تک ہیں دیکھیں عجیت ہم نے بار بار دیکھا ہے تمام پردیشوں میں اور الگ الگ معاملوں میں دیکھا ہے جس بھی وقتی کے پاس یہ سمپدائی کے پاس بہت بڑی سنکھا میں انویائی ہوتے ہیں سمرتھن ہوتے ہیں اور ایک جن سمرتھن ہوتا ہے کسی بھی کارہ کا چاہے وہ اپرادیوں کا ہو یا تتھاکتھت بھکتوں کا ہو ان کے خلاف قانون کا استعمال کرنے میں سرکاریں ہمیشہ ڈرتی ہیں آپ پریانے کی بات کریں وہ بابا رام رحیم ہیں آپ جانتے ہیں کس طرح سے کونگرس پارٹی کس طرح سے یہ اترکت سمویدن شیل رہتی ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹیوں سے پرے کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی سنکھیا میں میں رکھا لے کچھ کاروڑ میں ہی کل ان کی بھکت سنکھیا نکالی جائے تو نکلے گی ان کے خلاف ایک ایک نپن سکتا دکھا رہی ہے ہماری ساری سرکاریں اور ہماری کارون میرستہ بلکل حساسپد ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ شرمنانک ہے اور دونوں مکھے منتریوں کو کیا یہ سنبھہ ہے کہ مدر پردیش کا مکھے منتری اپنی پولیس کو اور وہ سنکیت نہیں بھیجوا سکتا آثارام تک کہ آپ قانون کا مزاک کروارہے اور آپ میرا مزاک کروارہے ہیں ہماری پوری سرکار کا اور اس لیے آپ آپ طولنس سمجھ پڑھ کیجئے آپ گرفتاری دیجئے اگر آپ کے لئے سمجھ جاری ہویا ہے قانون کا پالن کرتے ہوئے دکھئے یہ سندیش ایک سیکنڈ میں پہنچایا جا سکتا ان تک اشوگ اہلوت بھی یہ سندیش ان کو پہنچا سکتے لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے اور کھلیام مزاک فجیحت وہ اپنی کروارہے ہیں اور دیش دیکھ رہا ہے کہ یہ قانون کا مزاک ہو رہا ہے اس سے بہت دھرمہ گی پور نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں کہ آثارام قوت گرفتار کیا جانا چاہیے نہیں بلکل اگر ویکٹی کا دروپ سے ہمیں پوچھے تو بلکل ان کو گرفتاری اور ان کو خود بھی صحیح خود ہی آگے آنا چاہیے یہ تو وہی بہت ہو رہا ہے جو جیسے بی سی سی آئی میں کانڈ ہوا اس کا داماد چاروں طرف دھونڈ رہے ہیں ملنے رہے ہیں بعد میں آکے تو آج نہیں تو کل ان کو آنا ہی پڑے گا سسما سراج اتنی بڑی نیتا ہے لیڈر آف اپوزیسن ہے ان کی طرف سے کوئی بیان کیوں نہیں آیا آثارام کے خلاف ایسے معاملے میں جو ریپ کے معاملے میں بہت تلک ٹپنی کرتی ہیں اور اس تلک ٹپنی سے لوگ رجامند نہیں ہوتے کیونکہ فاسی کی بات کرتی ہے وہ کیوں شکریہ کئی انماننے میں ان کو لکھے وہ ویسٹ رہی ہوں گی جب سمیہ آئے گا وقت آئے گا اپنے بیان دیں گی ممبئی گینگریپ میں آپ کو پتا ہے نا سسپنشن آف کوششن آر کی مانگ کر دی تھی انہوں نے یہاں بھی ویسا ہی کیسے سنتی ایرانی ہمیشہ آگے رہتی باندلا اولے کیس میں بی ایس پی ویدائق کے لیے دیکھیں کس طریقے سے انگامہ ہوتا ہے ایسے میں وہ کہاں ہے کوئی بھی آپ کی مہیلا لیڈر آگے نہیں آئی ہے ہم تو آپ کے سامنے آج آئے ہیں آج آئے ہیں ہم خود سن پڑھ گئے ہیں آج آئے ہیں جب موڈی کی طرف سے اس پر سگنل مل گیا راکشے رہیں ہیں جو بکت آئے گا وہ بھی ہو نہیں ہے ایسی باتے اس میں دیرانی ہو چاہے جو بھی کوئی وقت آئے گا آپ ان سے سوال پوچھے گا وہ جب ہوتا ہے پھونم جی ایسا تو نہیں کہ آپ موڈی کے سرٹیفیٹ کا انتجار کر رہی تھی کہ موڈی نے راکشس کا سرٹیفیٹ دے دیا آپ بی جے پی کے نیتا ووکل ہو گئے کیونکہ آپ گھوست طور پر راکشس ہو گئے ایسی بات نہیں ہے لیکن موڈی جی کے رائے ہمارے لیے بہت اہم معنی ضرور رہتی موڈی جی کی رائے معنی رکھتی جی آپ کے پاس آتے ایک تصویر ہم دکھا رہے ہیں بی جے پی کی محلہ برگیت محلہ نیتا محلہ آسانتر سسما سورا سے لے کے جیسا روبیکہ نے کہا اسمرتی ایرانی تک مناکشی لیکھیک تک اور تمام ایسی محلہ نیتا جو اگر گینگ ریپ سے لے کر کوئی ریپ کا معاملہ ہوتا بہت ووکل ہوتے لیکن ان نیتاؤں کا کوئی بیان آسارام کے خلاف نہیں ہے جبکہ معاملہ درج ہے یہ کیا کرتا ہے یہ چھپی کیا کرتی ہے پوراں جی نے یہ ایک سینٹنس کہا کہ وقت آنے پر سب لوگ آتے ہیں یہی بات تو آشار رام جی کہا ہے سسما جی کسی اور معاملے میں دس دن دس دن سے دیس میں بہت سوری ہے سسما جی بیس کموں بیش یہی بات تو آشار رام جی کہہ رہے ہیں کہ تبیت ٹھیک ہو جائے گی وقت آئے گا تو ہم بھی آ جائیں گے درسکوں کو ایک پر بتا دیں یہ تصویر ہے بی جے پی کے محلہ نیتاؤں کی تصویر ہے تمام محلہ مدد پر بی جے پی کی محلہ نیتا بہت ووکل ہوتی ہے اگرسیب ہوتی ہے سسما سوراج کی بھی تصویر ہے بی جے پی کی سب سے بڑی محلہ نیتا جو ریپ کے یکیوج کو فانسی کی سجا کی مان کرتی ہیں سسما سوراج کا اب تک کوئی بیان نہیں سمرتی ایرانی کا کوئی بیان نہیں اور بی جے پی کی محلہ نیتاؤں کا کوئی بیان نہیں اور سرواتی دنوں میں چار دن تک چھے دن تک بی جے پی کے تمام نیتا آسا رام کے سمرتھن میں اترے تھے جب موڈی نے کل نرم موڈی نے انہیں راکشت کا سرٹیفکیٹ دیا تب اب بی جے پی کے نیتاؤں کے سر آسا رام کے خلاف دکھنے لگیں